دو منٹ میں نے پروگرام کو آر ڈیلے کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم شروع کرنے لگے پروگرام اسی وقت ایک بریکنگ نیوز آئی کہ میونک میں ایک شاپنگ سنٹر کے اندر فائرنگ ہو رہی تھی جس میں ایک شخص ہلاک اور دس شدید زخمی ہو گئے جرمن پولیس نے فوری طور پر اس شاپنگ سنٹر کا محاصرہ کیا اس کا گھراؤ کیا اور وہاں سے لوگوں کی ایویکویشن شروع کر دیئے مزید تفصیلات آ رہی ہیں اس کی اور خود ابھی انٹرنیشنل میڈیا پر اتنی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو فوری طور پر زیادہ دے سکے تو دیورنگ دس کورس اف دو شو آپ کو میں وہ ضرور بتاؤں گا میرا نام بشو لکمان ہے یہ وچنگ کھرا سچ آسف علی پوتا ہمارے ساتھ ہیں محمد طاہر کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں لنڈن سے آمیر گواری اور جناب سلمان محمود ہمارے ساتھ ہیں کچھ دن پہلے جب میں لنڈن میں تھا تو وہاں پہ ایک کوک اٹیمٹ وار ٹرکی کے اندر اور پوری رات ہم نے اس کو فالو کیا وہاں پہ کافی جو ٹرک تجزیہ کار بغیرہ تھے ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں کچھ پارلمنٹیرین سے ملاقاتیں ہوئیں تو جو باتیں مجھے پتا چلنی شروع ہوئیں وہ کو کے بہت شروع میں مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ کو نہیں تھا ایک ایلمنٹ تھا اور اس ایلمنٹ کا جو ہے وہ شاید دونوں نے آکے اپنے غصے کا اظہار کیا اور اگر فوج آتی ہے ٹینک آتے ہیں ایک پل پہ قبضہ کرتے ہیں ایک بلڈنگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا ایک ٹی وی سٹیشن پہ اگر وہ اپنی ایک ٹیپ بھیجواتے ہیں اور وہ ٹیپ یا میسج چلوا دیتے ہیں تو اس کو کہیں سے بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن جب یہ دست سٹل ہونا شروع ہوئی تو ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا برطانوی تجزیہ کاروں کی بات کہا رہا ہوں کہ غالباً یہ ترکی پریزیڈنٹ نے خود کروایا ہے سب اپنی پاورز کو مزید ایکمیلیٹ کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے آتے ہی پہلے تقریباً آٹھ ہزار ججز کو فارق کر دیا گیارہ ہزار پولیس والوں کو اریسٹ کر لیا اور اتنے ہی تقریباً فوجیوں کو انہوں نے اریسٹ کر لیا بیروکرسی میں ٹیچرز میں ڈاکٹرز میں انجینئرز میں ہر جگہ انہوں نے لوگوں کی لسٹیں بنوا کے ان کو فوری طور پر اریسٹ کروانا شروع کر دیا کہ جمہوریت کے مخالف تھے بات یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں پریسیڈنٹ اوٹگان نے وہ لسٹیں کیسے بنا لی تھی اس وقت تک تو کوئی اقبالی بیان بھی نہیں آسکتا اقبالی وہ بھی نہیں آسکتا لیکن صورتحال اس وقت وہاں پہ بڑی سنگین ہے ترکی کے اندر کہیں سے بھی صورتحال جو ہے وہ سیف نہیں ہے اور مزید پرابلمز ہو رہے ہیں اب انہوں نے تین مہینے کی ایک ایمرجنسی وہاں پہ نافذ کر دیا یاد رکھئے گا یہ وہی ایمرجنسی ہے جب پریسیڈنٹ مشرف نے پاکستان میں نافذ کی تھی تو ہر قسم کی جمہوریت جتی ہو خطرے میں پڑ گی تھی آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت کو استحقام مل رہا ہے وہاں پہ اس ایمرجنسی سے صورتحال یہ ہے کہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ دہشتگردوں کو پناہ نہیں دیتی جمہوریت جو ہے دہشتگردوں کی پناہ گاہ اور تربیت گاہیں نہیں بنواتی اور جمہوریت خاص طور پر دہشتگرد اور جہادی جو ہے ان کو ایکسپورٹ نہیں کرتی جو کہ ترکی کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے کیے اور دائش اور آئیسس جو ہے اس کا وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن جرمنی سے آپ کو میں کنیکٹڈ رکھوں گا انشاءاللہ اور کہ جرمنی میں جو حالات ہیں اللہ کرے کہ کابو میں ہوں یورپین کنٹریز جتنی بھی ہیں ان میں سب زیادہ ترائیونگ ایکانومی جو ہے اس سے تو جرمن ایکانومی ہے سب زیادہ پاورفل ایکانومی ہے اس کا جی ڈی پی جو ہے وہ بڑا ہائی پروٹینشل گروت ریٹ پہ ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ جرمنی نے جس سارے ریفیوجیز کو خاص طور سیرین ریفیجیز کو پناہ دی اور ان کی پناہ گاہ بنا وہیں پہ اگر یہ حملے ہو رہے ہیں اور یورپ کے ان مالک میں جنہوں نے مسلمانوں کو پناہی دی تھی تو پھر یہ بہت ہی تشویش کی باتیں ہیں عاظر علی پوتا صاحب یہ کیا ہو رہے پوری دنیا میں سر پوری دنیا کا تو ایک تفصیلی پروگرم ہو سکتا ہے اور آپ جس طرح سے گفتو کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اس کا آہادہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پروگرم محدود ہوگا ہمیں ٹرکی پہ رہنا چاہیے ٹرکی میں آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہاں پہ امرجنسی لگی تھی اور وہ امرجنسی کا توق آج تک پرویز مشرف کے گلے میں ہے اور یہاں پہ تین مہینے کی امرجنسی نہ صرف لگی ہے چوبیس ٹیلیویزن اور ریڈیو چینل بند کر دیے گئے ہیں اور ساٹھ ہزار بندہ فوجی نہیں پولیس فالے نہیں طلبہ ٹیچرز ججز اب ججز نے کون سی تحشت گردی کی ہے ٹیچرز نے کون سی تحشت گردی کی ہے سٹوڈرن نے کون سی تحشت گردی کی ڈاکٹرز ڈاکٹرز نے کون سی تحشت گردی کی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ ججز بھائی جان کرپشن کے کیسز چلا رہے تھے اردگان کے اوپر بلکل وہ چلا رہے تھے اور دوسرا وہ یہ تھے کہ وہ نظریاتی طور پر ایک بلکل کلیر مانڈیٹ تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے اس ٹرکی کو وہ ٹرکی جب آیا تھا اپنا اردگان یہ ماننا پڑے گا اس وقت وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ آیا تھا لیکن ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کی اپریشیشن کرنی چاہیے کہ اس نے ایک سکنجمین کی ریڈی لگائی تھی اور اس نے وہاں سے ترقی کی محلات بنائے اور محلات اس کو پتہ نہیں کہاں سے سکھائے گے اورنج ٹرین سے سکھائے گے یا میٹرو باسی سے سکھائے گے یہاں جہاں سے کورا صاف کرنے کی مشینوں سے سکھائے گے لیکن اب وہ اتنا بڑا جیسے آپ نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اس کے پاس کہاں سے لسٹیں آگئیں اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ایک کو ہوا تھا تو اس کو آنا چاہیے تھا ایک بڑے دل کا ایک بڑے فراخ دلی کا مزارہ کرنا چاہیے تھا اور آ کے کہنا چاہیے تھا کہ جناب میں سب کو معاف کرتا ہوں میں نے آپ کو اٹرپ کرنا ہے یہاں پہ مجھے لنڈن سے جوائن کر رہے ہیں سلمان محمود ہمارے دوست ہیں ایوروکس پرائیوٹ لیمیٹڈ کے روئے روائے ہیں سلمان صاحب مجھے بتائیں کہ جرمنی میں آپ کا بڑا کاروباہ آ رہا ہے اور یوکے میں بھی تو یہ جرمنی میں سخت ہو کیا رہا ہے وہاں پہ جیسے صاحب بہت ساری ڈیفرنٹ اس وقت لوگوں کی اس میں اپینین ہے ایک تو یہ کہ جرمنی جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اس وقت فراہ دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا اس میں بہت سارے جاب دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو پبلک کی جو اس وقت ریسپونس تھا وہ اتنا پوزیٹیف تھا کہ اگر آپ لوکل جا کے وہاں سے لوگوں سے پوچھا ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو آفر کر دیا تھا جب ریفیجیز آ رہے تھے انہوں نے اتنی زیادہ انٹیگریشن ہو رہی تھی کہ یہ اس پر لگ رہا ہے کہ جرمنی کو خاص طور پر مسلمانوں کے اور ریفیجیز کے خلاف کیا جا رہا ہے جو بھی اس کے پیچھے طاقت ہے تو یہ بڑا ہی برا ہے لیکن سو فار ابھی تک جو جرمنز ہیں ان کا بہت ہی پوزیٹیو ایٹیشوڈ ہے اور اللہ کرے کہ یہ اس چیز کو سیٹل ہو جائے لیکن لگ رہا ہے کہ ایک بہت بوری طرف یہ چل رہا ہے اس کام کیا وہاں پہ ایڈنٹفائی ہوئے ہیں حملہ آور وغیرہ یا ان میں سے کوئی پکڑا کیا حملہ آور تو ہر دفعہ ایڈنٹفائی کیے جاتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کے پروسس اتنا لب تھی اور اتنا ڈیٹیل ہوتا ہے یہ جلدی کسی کنکلوجن پہ آتے نہیں ہیں تو ابھی تک ایسا جو پتہ لگ رہا ہے کافی جو ریفیجیز آئے ہیں اس کے اندر کچھ پرسنٹیج ہے وان ٹو پرسنٹ وہ لوگ ایک ہے ایکسٹریمیسٹ اور ریڈیکلائز لوگ بھی اس کے ساتھ ہی آگئے ہیں تو اس میں جرمنز کے پاس ریسورسز لیمیٹڈ ہیں اتنی زیادہ انفلکس تھا ریفیجیز کا ہنڈرڈ ان تھازن آف پیپل وہ لوگ موو ہو رہے ہیں جرمنی کے اندر تو یہ سٹرگل کر رہے ہیں جرمنی کی اپنی فورسز بھی وہ بھی کافی زیادہ اگزاست ہوئی ہیں لیکن ہمید تو یہی ہے کہ کچھ تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کے سائن بہت ہی برے لگ رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ کچھ بہتری کی طرف چل پڑے آمین لیکن سلمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ترکی کو بڑی سالوں سے کوشش کر رہا تھا یورپین یونین کا ممبر بننے کے لیے اور وہ انکار کر دیا گیا خاص طور فرنچ پریزیڈن نے یہ کہا اس کے بعد دیکھیں گے اور اب ان لوگوں کا یہ الزامات آنے شروع ہو گئے ہیں یورپین میڈیا میں کہ ترکی جو ہے وہ ملٹنٹ اسلام اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے دائش اور آئیسس کی صورت میں کیا اس کے متعلق بھی خبریں سنی ہیں آپ نے وہاں پہ ابھی تک دیکھیں جیسے یہ کوئو ہوا تھا تو لوگوں کا خاص طور پر یورپین پبلک کا تھا وہ بڑا اچھا رسپونس تھا کہ جب انہوں دیکھا کہ جو ہے ڈاگانا یہ واپس اپنے پاور میں آنا شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی جو لیٹسٹ خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے بیسکلی گورنمنٹ تھی جو ٹاپل کرنے کی وجہش کی آرمی نے وہ ایک کافی ایکسٹریمیس گورنمنٹ تھی اور ابھی تھوڑے سے ویوز لوگوں کا چینج ہو گیا تو اب یہ زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ سارے جو اس وقت مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ایک تو سب سے بڑا یہ کہ یورپین یونین میں لے کے آنا اس کے لیے جیرمنی بہت سپورٹ کر رہا تھا ترکی کو اور باقی جو ملک تھے وہ کافی خلاف تھے کہ مسلمان کسی طریقے سے اس بلوک کے اندر نہ آئیں تو یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے اس میں ڈیفنیٹلی کچھ کونسپریسز بھی ہیں یہ ساری آپ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کونسی فورسز ہیں کیا وہ چاہتے ہیں تو یہ ہونا تو مشکل ہے اب اس وقت جو حالات پیش ہو گئے ہیں پبلک کی اپینین اتنی زیادہ نیگیٹیو ہو چکی ہے ترکی کے بارے میں اگر کسی بھی جگہ آپ جا کے دیکھیں کیا ریویوز دیکھیں یا جو پولز یا سرویز ہیں وہ سب کے ساب اس وقت ترکی کی گورنمنٹ کے خلاف بیان دے رہے ہیں لوگ تو یہ ہونے وقت نہیں ہے کہ یورپین یونین کے اندر وہ کسی طریقے سے بھی آف سے کہیں گے ان حالات کے باعث سلمان صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا محمد آئر صاحب اسلام علیکم محمد آئر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ترکی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس تناظر میں یہ جو آپے ساب کچھ دیکھیں محمد بشیر صاحب آسف علی پوتا صاحب کے بہت زیادہ احترام کے ساتھ میرے بہت اچھے دوست ہیں لیکن ترکی کا جو سیناریو ہے وہ ہمارے ہاں پوسٹ کو سیناریو ہے اور ہمارے ہاں جو آداد و شمار ہیں یہ بھی بہت زیادہ جالسازی پر مبنی ہے اور یہ شوشل میڈیا پر ہے جب یہ آسف علی پوتا صاحب یہ گفتگو فرما رہے تھے اس وقت میں ترکی کی جو ہے وہ مستند جو ہے نیوز سائٹس کو دیکھ رہا تھا اور اس پر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ جو ساٹھ ہزار گرفتاریوں کے فیگرز ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں بنیادی طور پر اور یہ جو لسٹے بننے والی بات ہے یہ بہت پہلے سے تھی دیکھیں یہ کو جب ہوا ہے تو اردوان نے جو پہلی پریس کانفرنس کیا وہیں پر اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ اس کو نے ہمیں موقع فرام کیا ہے کہ ہم جن حالات میں جھونج رہے تھے اور جن حالات سے ہم دو چار تھے پچھلے دس آج چھ سات برسوں سے ان حالات کا سامنا کریں اور ان لوگوں کو اب یہاں سے فارق کریں جو مسلسل ریاستی ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنا چکے ہیں اور آپ دیکھیں انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ تمام ترکی ایک ریاست چاہتا ہے اور اس میں وہ لوگ بھی نکلے تھے جو آپوزیشن کے تھے آپوزیشن جماعتوں سے جن کا تعلق تھا مجموعی طور پر آج کی تاریخ تک میں آپ کو بلکل درست آداد و شمار پیش کر دوں کیونکہ عاصف علی پوتہ صاحب نے پیش کی ہے دس ہزار کے نیچے نیچے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں جو فوج ہے اس میں سات ہزار چار سو تئیس لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور عدالتوں میں سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ دو ہزار چودہ لوگوں کی ہیں اس لئے آپ کو روک رہا ہوں مجھے دو جملے پیش کر دینے لیں ترکش میڈیا سے سنی ہے اور اس کے بعد پورے یورپین میڈیا اور امریکن میڈیا یہ بتا رہا ہے ہر آدمی دنیا میں جھکا لیں میں تاہر بھائی تاہر بھائی آپ سے آپ سے آپ سے صرف میں سوال کرنے جا رہا ہوں میں آپ کا جواب نہیں دے رہا میں سوال کرنے جا رہا ہوں میں نے جو میں نے جو تاہر بھائی میں صرف سوال کرنے جا رہا ہوں آپ نے دس ہزار بتائیں نہیں انٹرپ کیوں کر رہا مجھے اپنی بات کرنے دے آپ اپنی بات کرنے دے بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں بات ختم کر چلے آپ کر لے آپ کر لے نہیں تاہر بھائی کر لیں بات ختم آپ کر لیں آپ بات کر لیں میں نے 60,000 بتائیں آپ نے 10,000 بتائیں آپ کا سوچ کے میرا سوچ کے گریفتار ہوئے ہیں اور پولیس کے 287 لوگ گریفتار ہوئے ہیں میں ابھی آپ کو لنک بھیج رہا ہوں ابھی آپ کو لنک بھیج رہا ہوں آپ کو واتس اپ کر رہا ہوں یہ ترکی کا لنک ہے جی جی میں ترکی کا لنک کریں ایک منٹ ایسا کرتے ہیں ایک منٹ ایسا کرتے ہیں آمر گوری صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا کنٹول تو بھائی ویسٹ کا میڈیا بھی ہے کنٹول تو ویسٹ کا میڈیا بھی ہے آمر گوری صاحب السلام علیکم پرنکل السلام علیکم آمر بھائی پہلے تو مجھے بتائیں کہ جرمنی میں کیا ہو رہے ہیں کیا وہاں پہ اٹیکرز ایڈنٹفائی ہوئے ہیں میونک میں اس وقت جو شاپنگ مال کے اندر شوٹنگ کر رہے ہیں ابھی تک ایڈنٹفائی نہیں ہوا لیکن جو علمپیا شاپنگ سنٹر ہے وہاں پہ پولیس کا آپریشن جو ہے وہ اس وقت مباشر زیادہ بڑا چل رہا ہے وہ سارے سنٹر کو خالی کرانے چاہتے ہیں لیکن ابھی it's too early to say کہ کون لوگ ہیں اس پر انوال اور کترے لوگ ہیں اور ان کی انیٹیٹریز کیا ہیں آمر کوئی ہوسٹیج سیچویشن تو نہیں ہے وہاں پہ ابھی فی الحال جو ابھی تک سیچویشن ہے اس میں تو مباشر اس قسم بھی کچھ چیز بتائی نہیں جا رہی اور اگر پرنس کیا پولیس جو ہے وہ اس شاپنگ مال کے اندر ہے اور باہر جو ہے وہ انہوں نے گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے تو اور وہ اگر اندر جا چکے ہیں اور وہ حالی کلوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہوسٹیج سیچویشن اگر ہوگی بھی تو شاید تھوڑی دین کھنپر جو ہے اس کی سیچویشن سامنے آنی شروع ہو جائے کمنگ ٹو ٹرکی آمر گواری ہمارے ہاں دونوں سینئر تجزیہ کار ہیں دونوں ہمارے بڑے قابل اعترام دوست ہیں اور ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے ان لوگوں پہ جو نہیں ایک منٹ سر جو نمبر آف ایریسٹس ہیں اور یورپین میڈیا بھی ویسٹن میڈیا سارا جو ہے وہ ایک تعداد دے رہا ہے لیکن اب ٹرکش کنٹرول سٹیٹ کنٹرول ٹیلیویزن جیسے یہاں پی ٹی وی ہے وہ اس نے ایک دوسری تعداد دی ہے ہم کس کی بات کا یقین کریں دیکھیں مباشر یہ سیچویشن جو ہے اس میں ہم کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے سکتے اسواللہ کہ پاکستان میں بہت جذباتی پن جو ہے وہ سامنے آیا اس کو کے بارے میں ایک وہ لوگ تھے جو نے کہا کہ دیکھیں جناب عوام جو ہے وہ جمہوریت کے لیے نکل آئے دوسروں نے کہا کہ نہیں نہیں اردوغان نے اتنا کچھ جو ہے ڈیلیور کیا تھا اپنے سارے عوام کے لیے کہ اپوزیشن کے ساتھ نکل آئی میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کھو کا فیل ہونا جو ہے وہ تو اچھا اس لیے ثابت ہوا ہے کہ اگر یہ کھو کامیاب ہو جاتا تو پھر سارے یورپ کے انپر سارے ویسٹ میں اور سارے ایس میں بھی جو ملک کو اٹھ رہے ہیں چاہینا جیسے وہ وہاں پر ایک نیا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی مسلمان ملکوں کے لیے جمہوریت جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے لوگوں کو یہ لیڈر جو ہے یہ سارے کے سارے ملٹنٹ پیدا کرتے ہیں لیکن دیکھیں نا جو دو سیچویشنز ہیں ترکی جو ہے اس کے اوپر ایک طرف تو یورپ اس کا اپنے ساتھ ملنا جاتا تھا لیکن ساتھ جو ہے جو کردوں کا ایشو ہے بہت پرانا ایشو ہے وہ ازادی کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے ان کو اب جو ہے وہ فورن فنڈنگ ہے فورن سپورٹ ہے کل تک وہ تمام لوگ جن کو یہ خود ویسٹرن میڈیا بدماش کہتا تھا یعنی دو آدمی جو تھے کورد لیڈر وہاں مسود بردانی اور جلال طالبانی اب وہ امریکی پیسے کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں پہ ویسٹرن پیسے کے ساتھ اور وہاں پہ اس کو اتنا لگتا ہے کہ وہ ترکی میں ایک مثال بنتا جارہا تھا مسلمان ملکوں کے لیے میں صرف ہی کہہ رہا ہوں یورپ کے لیے نہیں کہ یہاں پر ایکانومی بھی کھڑی ہو سکتی ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو برداشت کرنے کا اب مادہ اس کے اندر ہے اس وقت سے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں سے یورپ سے مبشر آنوں بھی یہاں پہ آتے ہیں اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ترکی جاتے ہیں وہاں پہ ہر طرح کی آزادی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو ٹرکش موڈل ہے آف ریلیجنس وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اردوان جو ہے ان کی پارٹی جو ہے اس نے بقیدہ یہ پروف کیا ہے کہ وہ دوسر چیزوں ساتھ نہیں چل سکتی ہے اور اس وقت یہ لوگ نکلے ہیں وہ تیسری چیز بھی پروف کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فوج کی حکومت نہیں جاتے دیکھیں فوج جو ہے وہ ہر ملک کے لیے مادہ کے ساتھ آمیر واری صاحب مادہ کے ساتھ چھٹے نمبر کا بندہ جب آتا ہے سڑک پہ تو اس کو آپ کو کہتے ہیں چھٹے نمبر کا اس کا اپنا چیف اس کا وائی چیف اس کا کور کمانڈر وہ سارے اس کے خلاف ہیں تو اس کو سٹرنٹ کیسے مل گئی میں اس بات کو لوں گا سہی جو اردوان نے اپنی میسیج میں کہا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ مسکلینٹ ایلمنٹ ہے آمیر میں ایک آپ سے بات کروں گا آمیر آسیلی پوتا بول رہا ہوں آپ سے ایک بات کروں گا ایجپٹ کے اندر ہوئے ہیں لیبیا میں ہوئے ہیں عراق کے اندر ہوئے ہیں اس وقت جو کرنی لیول کے لوگ کیونکہ اس کی سٹرنٹ زیادہ ہوتی تھی اس لیے اگر وہ کیا جو ہے وہ کیپچر کر جائیں اس کو اوپر بیٹھے میں لوگ چند سو ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کی بات سریعہ کہ آگر چیز ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو فولیٹر بہت فارغ بھی کیا گیا کہ اگر اس کو اپنے ہزارے کے اندر یہ پتہ نہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جا چکے ہیں تو اردوان جو ہے اس کا ایکشن آپ سے سوال کر رہے ہیں آسیلی پوتا صاحب اچھا آمیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ کی بہت گہری نظر ہے اور بلخصوص آپ کی میڈیا پہ بہت گہری نظر ہے اور آپ نے جس طرح ہم نے کٹھے کام کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول میڈیا کیا ہوتا ہے اور ازاد میڈیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے آپ یہ بتائیں کہ ایک ٹینک کے آگے ایک بندہ کھڑا ہو جائے تو ٹینک کیا اس بندے کو کو کچل نہیں سکتا ایک بیس فوجیوں کو ایک بندہ بیلٹ سے مار رہا ہو اور ایک بندے کی بندہ فوجی کی گردن کٹ رہا ہو نہ یہ نہ کریں اس طرح کہ ہم نے نہ ایمیجز کی بات کرنی ہے نہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے بہا ایک منٹر جائے میں آپ کا سوال سمجھ گیا آمیر صاحب بات یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کس قسم کا کو تھا جس میں گولی کا نشانہ جو ہیں وہ پولیس کی گولیوں کا لوگ نشانہ بنے ہیں کوئ کرنے والوں کی نہیں دیکھیں جو سٹرنٹھ ہے کوئ کی وہ دیفرنٹلی میرا خالقی ال ٹائمڈ کے علاوہ ال پلینڈ بھی تھا اور مبشر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹونٹی ایپ سنچری کے یہ فنومن آئی کوئز کا ٹونٹی ایپ سنچری کے اندر جو اس کا موڈل ہے کہ اگر آپ جا کے پاکستان میں بھی ہوتا تھا کہ آپ جا کے پی ٹی وی کے اوپر اور پراکستان ریڈیو سٹیشن کو قبضہ کر لیں تو آپ جو ہے وہ عوام کے ساتھ راستہ سوڑ دیتے تھے وہی کوشش جہاں کی گئی ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ چالیس پچاس اور چینل تھے اور ہم نے یہ دیکھا جو ٹکنالوی کا استعمال کرتے ہوئے اردوان جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے چھوٹی ہوئے جیسے مامریس کے اندر وہاں پر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ چینل کی ایک انکر کے ساتھ جو ہے وہ فیس ٹائم کے اوپر یہ نے ان کے پاس جو ہے فون وہ انڈیپینڈنٹ چینل بھی تو بتائیں نا کون سا تھا اوٹ پہ انہوں نے اپنا لہتنی کی آئے تو اس کا مطلب ہے جو سیویلین ویڈرشپ ہے ایک منٹ سی این این تا وہ انڈیپینڈنٹ چینل سی این این تا نا مجھے پی آواز نہیں آ رہی میں نے کہا وہ انڈیپینڈنٹ چینل سی این این تھا نا ان کی ایک لیڈی براڈکاسٹر تھی نہیں 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 یہ ترکیس چینل ہے جس میں اوپر انہوں نے بات کی ہے جی نہیں سی این این ترکی تھا اور انہوں نے فیس ٹائم فوسٹ کے اوپر اس سے بات کی تھی تائر صاحب بات یہ ہے کہ کافی لوگوں کا خیال ہے ترکی کے اندر کافی لوگوں کا خیال ہے میں پاکستان میں بڑے لوگوں کو ملا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ امریکہ نواز تھا جبکہ امریکہ اسے بالکل اختلاف کرتا ہے آپ کی اس میں کیا رائے ہے جی میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں وہاں پر چار سو اکر کی جگہ پہ فتح اللہ گولن صاحب رہتے ہیں اور دیکھیں یہ جو مین سٹیم میڈیا کی بات ہے نا سب سے زیادہ کنٹرول میڈیا دیس دنیا میں جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس دنیا میں وہ ویسٹ کا میڈیا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ابھی چند دن پہلے سابق صدر بل کلنٹن کی ایک مشہیر تھی نومی ولف اس نے ایک سپیچ دیتے ہوئے کہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے اندر جو ہے وہ پروپیگنڈے کو پروپیگنڈے کو ایک ترمیم کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے قانونی شکل دے دی ہے اور مین سٹیم میڈیا میں آنے والی یہ اکثر چیزیں جالی ہوتی ہے نوم چومس کی یہ بات کہتے کہتے تھک گئے ویلیم بلم یہ بات کہتے کہتے تھک گئے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائع نہیں ہے آگے چلیں امریکہ کے اندر جی تو میں گزارشیں کر رہا ہوں کہ ترکش کو کے حوالے سے جو بات ہے ویسٹ کے میڈیا میں چھپ رہی ہے یا آ رہی ہے اس پر بھی اتنا ہی کم اعتماد کرنے کی وجوہات موجود ہیں جتنا کہ آپ ترکش میڈیا پر کر رہے ہیں تو اظہار اعتماد اس پر بھی اتنا ہی ہو سکتا ہے جی محمد طاہر میرے ساتھ ہے آنسل علی پوتا میرے سرگوریو سلمان محمود میرے ساتھ ہے ابھی تک ایک ہلاک اور دس زخمیوں کی اطلاع مل رہی ہے جرمنی کے شہر میونک میں ایک شاپنگ سنٹر میں فائرنگ شروع ہو گئی ہے غالباً ایک آدمی ہے انکنفرم رپورٹ ابھی میں پاس پوری رپورٹ نہیں ہے لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ کیجولٹیز شاید زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور ایک کیفے جو ہے اس کے اندر جو شاپنگ سنٹر کے اندر تھا اس کے اندر بھی فائرنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ ریلوے سیشن کے اوپر تھا یہ جرمن ٹیلویزن نے رپورٹ کیا سلمان محمود میرے ساتھ موجود ہیں لندن سے سلمان صاحب آپ کو لیٹس اطلاع ہے اس صورت میں جی ابھی تک یہی پتہ لگی ہے مباشر صاحب کہ حالات ایسی ہیں ایک اس وقت تک وفات ہو چکی ہے اور دس کے قریب وہ کہہ رہے ہیں کہ زخمی ہے اور کوئی واضح طور پر ابھی تک کہیں سے ایسی رپورٹ نہیں مل رہی تو پورا انسٹرین پتہ لگ سکے اور کتنے لوگوں کی کنڈیشن کیسی ہے جو زخمیوں کی اور باقی اس وقت جو یہ جو کلر ان کے کیا بنائی ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ سامنے آئی نہیں ہے لیکن انتظار کر رہے ہیں سب کے سابقے اس وقت عامر گوری صاحب یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ وہ ممالک جو مسلم ریفیجیز کو زیادہ زیادہ جگہ دے رہے ہیں وہاں پہ انریس میرا خیال ہے کہ پریشان کن تو جو ڈیفنیٹلی ہے لیکن جو ہے انیوزل نہیں ہے اس وقت کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غم و غصے کے ساتھ اپنے گھروں سے لکھنے ہوئے ہیں مبسر اور ان کے خیال میں ان کے علاقوں کے انتر جو جنگیں ہیں وہ ویسٹ نے اور امریکہ نے شروع کی ہوئی تھی ان کی فارل پالیسی خلاف وہاں پر جو ہے پہلے بھی غم و غصہ پائے جاتا تھا اور اس وقت سے بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ جو سگیروٹی ایڈنسیز ہیں ان کو دو قسم کے لوگوں سے زیادہ پریشانی ہے جو نوجوان ہیں ینگ ہیں ان کے ساتھ ماں باپ نہیں ہیں اور وہ کسی کو رسپونسیبل نہیں ہیں کسی کو جواب دے نہیں ہیں ان سے ان کو زیادہ قطر آئے کہ اگر پرد کیا جس طرح یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوئا تھا جس کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغان نڈکا ہے لیکن اب جرمن انٹیلیجنس ہے وہی کہتی ہے کہ نہیں پاسیبیلٹی ہے کہ وہ پاکستانی ہو چونکہ ان کو ایکسنٹ جو ہے وہ والا پچھتو ہے جو پاکستان میں بولا جاتا ہے تو وہ دیار اوپننگ ڈیفرنٹ ایونیوز آف انویٹیگیشن لیکن جتنے لوگ آئے ہیں لیکن ان کا تعلق رہا ہے سٹوری کے لیے کیونکہ ہوایہ ترقی آ رہے ہیں سارے لوگ تو اس کے اندر کیونکہ آسٹریہ اور جرمنی سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بورڈرز ان سے لیے کھولیں گے تو پرابلم ان چھوڑے غریب یورپین ملکوں کے لیے جہاں سے انہوں نے گزر کے جانا تھا وہ چاہے وہ ہنگری ہو بلگیریا ہو رومینیا جو ابھی تک بڑی مشکل جرکود اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں لیکن خاص جو یہاں یہ ایشو مسلمانوں کا یورپ کے اندر یہ ایشو ہے یہ بہت پہلے سے کتابیں لکھی گئی ہیں جو پرانس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کا تعلق ہے لیکن انہیں یہ بھی نہیں بھوٹتا کہ الجیریا کے اندر پرانس اس نے کیا کیا تھا کتنے لاکھ لوگوں کو مارا تھا تو دونوں ایلیمنٹ ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر یورپ کی پولنٹس کو کس طرح کینج کریں گے وہ ابھی اس کے اوپر کچھ کہنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن تائر صاحب بات یہ ہے کہ یہ وہاں کے شہری ہیں اور ان کے اندر بھی ایک غصہ یہ پایا جاتا ہے مستن میں ایک ایک دیتا ہوں کہ اور لینڈو میں اگر کوئی شوٹنگ کر کے پچاس لوگوں کو مار دے یا پولیس والوں کو وہاں پہ اور کسی سٹیٹ میں قتل عام شروع ہو جائے تو اس کو اتنا ہائیلائٹ نہیں کیا جاتا جتنا ایک مسلم یعنی انکلوڈڈ واقعے کو کیا جاتا ہے اور فرانس میں جیسے انہوں نے مسلمان بچیوں کے سر پہ ڈپٹا اوڑنے کے لئے اسکاف پہننے کے پابندی لگائی لیکن کرسچن ننز کے اوپر پابندی نہیں لگائی کہ وہ اپنا ہیڈ بینڈ نہ پہنے تو کیا یہ دورہ میار ہے کہ ہم لوگ اتنے برے ہیں جی بالکل درست کا یہ ہپوکریسی اور دو طرح کے نظام پوری دنیا میں جو رائج ہے جس میں ایک خاص تصور کے تحت ویسٹ نے چیزوں کو منش کر رکھا ہے اس کے خلاف ایک عمومی بغاوت ہے اور یہ بغاوت صرف مسلمانوں میں نہیں ہے اگر آپ غور کریں تو ویسٹ کا وہ طبقہ جو کچھ پڑھ لکھ گیا ہے جنہوں نے چیزوں کو کچھ اس طرح یعنی وہ پڑھائی نہیں جو ان کے یونیسٹیز میں ہوتی ہے بلکہ وہ پڑھائی جو آزاد سورسز سے کر کے ان کے ہاں سیکھنے کا اور غور و فکر کا ایک عمل شروع ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ لوگ بغاوت کر رہے گی کس قسم کام پر نظام مسلط ہے جس میں ہر جھوٹ کو سچ باور کرا دیا جاتا ہے ٹوٹل مغرب نے اپنی دنیا قائم کی جس میں دیموکریسی کو جو دراصل ایک کورپوریٹ دیموکریسی ہے اس کورپوریٹ دیموکریسی کو دیموکریسی کے نام پر پوری دنیا میں پرسپشنل منیج کر دیا ہے ایک اعلیٰ ترین انسانی اقدار کے ہماگیر نظام کے طور پر جس کے بارے میں بات کرنا گویا خدا کے خلاف بات کرنا آسان ہے پیمبروں کے خلاف بات کرنا آسان ہے ان کے کارٹون جائز ہے مگر آپ دیموکریسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے ان کے خلاف بات کریں گے تو آپ ریڈیکول کرتے ہیں اور جاہل آدمی کے طور پر تصور کرتے ہیں تو یہ جو ویسٹ کا پورا میڈیا ہے اس کے خلاف ایک عمومی بغاوت ہے جسے صرف مسلمانوں کی بغاوت بھی نہیں کہنا چاہیے اگرچہ مسلمان اس کے زیادہ وقتم ہے اس لئے ان کے اندر زیادہ غم و غصہ ہے مگر یہ جو نوجوان نسل تیار ہوئی ہے جنہوں نے ورسے میں اپنے باب داداؤں کی لاشہ دیکھی ہے اور جن کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے ایک نسل پہلے ایک نسل کو کھویا ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ چیزیں کھوئی ہے وہ لوگ اب تیار نہیں ہے یہ ساری بات سننے کے لیے جو ہم کر رہے ہیں یا جو کتابوں میں بیان کی جاری ہے یا یونیسٹیز میں بیان کی جاری ہے مثلا براک اوبامہ جب یہ دیموکریسی کی تقریم میں بات کرتے ہیں نواز شریف مظفر آباد میں دیموکریسی کی تقریم بات کرتے ہیں یا مودی مارک زکربرگ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ملک دیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ اگر مودی کا مکبوزہ کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے یا اگر نواز شریف کی دیموکریسی کا وکٹم کوئی ایف آئی اے کے لوک اپ میں بیٹھا ہوا ہے یا اگر بوراک اوبامہ کی جو دیموکریسی کے وکٹم ہیں وہ اگر دور کہیں جزیروں میں بیٹھ کر وہ اپنی جیل کٹ رہے ہیں وہ لوگ اس کو ریڈی کول کرتے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک مشہور ایڈور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک واقعے کا حوالہ درکار تھا اس حوالے کو دیکھنے کے لئے میں نے دس سال کے ویسٹرن میڈیا کے خبارات چھانے مجھے وہ حوالہ نہیں ملا تو وہاں واقعات پر اس طرح کی پردہ پوشی کی گئی ہے اور آزادی کے نام پر یہ سب کچھ کیا ہے تو مجھے ہی ایسا لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے طبیعت عوب گئی ہے اور لوگ اب نکل رہے ہیں میں ساہر صاحب سے اور آمر غوری صاحب تو شاید میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے چونکہ وہ بڑے ڈیموکریٹک ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جب وہ نوروے گئے تھے تو لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے تھے تو وہ مسلمان تھے اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کی بات کی تھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں یہ اسلامی ممالک نہیں کر رہے سعودی عرب کیا کر رہے آج سعودی نے shut up call دیا ٹرکی کو اور ٹرکی آج دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی طرف ایران کی طرف پاکستان کی طرف اور دوسرے ممالک کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمارے اسلامی ممالک جو سربران ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں مسلمان نہیں کر رہے یہ دائش یہ فلانا یہ آپ دیکھیں مشرقی ٹرکی میں کیا ہو رہے ہیں سب سے زیادہ بغاوتیں سب سے زیادہ بغاوتیں اسلامی مالک میں مشرقی ٹرکی میں چل رہی ہیں اور مشرقی ٹرکی کی جو فوج ہے سات سو سال پرانی ہیں اور انہوں نے روس کا تیارہ گرایا جس کے پاس سات ہزار ایٹم ہمارے ہاں کون کر رہے بغاوت یہاں پہ گوادر میں کون بغاوت کر رہے اسلامی موالک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نہیں کر رہے یہ دائش وائش کوئی مسلمان نہیں ہیں یہ کوئی طالبان مسلمان نہیں ہیں یہ صرف اسلامی موالک ہیں جو ایک دوسرا کی اسلامی موالک کو ہیل کلینڈر نے کہ ہم فنڈنگ دیتے ہیں آمیر گواری پرابلم میں کور ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر دہشت گردی کے پیچھے مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ بے انتہا دہشت گردی کی واقعات کے پیچھے اسلام کا نام ضرور لیا جاتا ہے یا غلط ہمارا تو نیریٹیو مسنگ ہے بیسٹ میں ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں اول تو ان کو تعلیمی ادارے کہنا ایک شرمناک بات ہوگی اس لیے کہ ہمارا جو نالج ہے وہ نورس پڑھاتے ہیں ان کے اندر جو دیپس ہوتی ہے استاذ کی وہ ختم ہو چکی ہے ہماری یونیورسٹی جو ہیں اس کے اندر ہمارے دوستوں اور دوشنوں کے بارے میں پڑھانے کے لیے کوئی دیپارٹمنٹ موجود نہیں ہے پاکستان کی یونیورسٹی میں جو انٹرنیشنل دیپارٹمنٹ ہے اس میں چائنہ اس میں ایران اس میں انڈیا اسے سبجک نہیں پڑھا جاتا وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو ان کو منی ہوئی ہیں آف لوڈ ہوئی ہیں تو اس کی ورہ سے آہستہ آہستہ یہ جو ملک ہیں ہمارے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر جو اگنرنس ہے ایسے دور میں جبکہ انٹرنیٹ بیس انفرمیشن جو کہ بہت بہت بڑا کیس میں صحیح نہیں ہوتی وہ فیک اس میں ایک ایسے بڑیش میجر نے جس کا نام رابرٹ گیلیمور ہے جو چار سال تک طالبان کے خیراف نڑائے افغانستان میں اور ڈیکوریٹڈ فولجر ہے اس کو ایوارڈ ملے ہیں امریکہ میں بھی لنڈن میں اس نے پاکستان میں جا کے دو ڈاکیمنٹری سیریز بنائی ہے اور جب میری کل اسے بات ہو رہی تھی اس نے کہ میری آنکھیں اس پاکستان ہے اسے کہ نہیں تو وہ بات جو مجھے ایک سوال کرنا سلمان محمود صاحب سلمان صاحب بات یہ ہے میں اوپن لی کہتا ہوں لہور میں بیٹھ کہتا ہوں میں بلکول اس میں خائف نہیں ہو یہ بات کرنے پہ کہ مجھے برطانوی اور امریکن سسٹم بہت پسند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے رائج سسٹم ہیں ان میں سب سے اچھا ہے جس ہوں ڈیویڈ کیمرون گئے جس ہوں ٹریسا میں آئیں ہم اگری کریں یا نوبلیٹی آف کیریکٹر جو وہ 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 نظر آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ میں اگر سعودی عربیہ جاتا ہوں تو وہاں میں شادی نہیں کر سکتا وہاں پہ میں رہ نہیں سکتا وہاں پہ نوکری نہیں کر سکتا میں عمرہ کرنے نہیں جا سکتا سعودی عربیہ میں دس ہزار زیادہ پاکستانی جو وہاں گل سار رہے ہیں ان کے لئے اگر آواز اٹھاؤ تو مجھے یہاں پہ پہمرا سے نوٹس آ جاتا ہے اگر میں سعودی عکمران کے خلاف بات نہیں کر سکتا یہ تو سیچ ہے سلمان صاحب لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بھی دیکھیں کہ چند سال پہلے تو یہ بنائے اور اگر برطانیہ کی یورپ کی ہرکات یہاں پہ بھی بہت ساری ہوتی رہی ہیں لیکن جہاں تک یہ آپ مینشن کر رہے ہیں جو اس وقت یہ طاہر صاحب نے ذکر کیا بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کرتے ہیں کہ اسلام اسلام لیکن ہم جب اس میں جاتے ہیں تو کون سا اسلام پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنا اسلام لے کے جو نے اس وقت انفورس کرنے کوشش کر رہا اور اسی وجہ گلی میں بھی چلے جائیں تو لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو یہ مار پڑتی رہنی ہے جب تک اس کے اندر وہ بڑھتی جائے گی جب تک لوگ اپنے نئی جو نکالتے رہیں گے تو یہ تو ہوتا رہنا ہے کہ کسی کی شلوار اوپر کسی کی شلوار نیچے کسی کا داڑی گوری ہے وہاں پہ ملٹپل ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور پولیس ابھی جو ہے اس نے شاپنگ سنٹر کا گہراؤ کیا ہوئے اور وہاں سے ایویکویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جتنے لوگ اندر موجود ہیں ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو آصف علی پوتا محمد طاہر سلمان محمود اور آمیر گوری میرے ساتھ ہی ہیں جی ویلکم بیک اور بریک پہ جنس پہلے آپ باتیں سن رہے تھے آصف علی پوتا کی سلمان محمود کی اور آمیر گوری اور محمد طاہر صاحب کی طاہر صاحب بات یہ ہے کہ پروگرم میرا شروع ہونے پہلے نیو ڈیلی میں میری ایک عزیز ہیں پرنی انہوں نے مجھے میسیج کیا ووٹس ایپ جناب جرمنی میں اس وقت حملہ شروع ہو گیا اور یہ ہو رہے وہ رہے پروگلم یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور جس طول آگے ہیں چاہے ووٹس ایپ ہو ہو جو مرضی ہو اب ان کو بند نہیں کیا جا سکتا ان پہ وقت ہی طور پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں لیکن ان کو فولی بند نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو دنیا بھر میں ہونے والی زیادتیاں ہیں یہ اب کئی نہ کئی تو کھل کر آئیں گی سامنے اگر ہم کہتے ہیں جیسے سلمان محمود صاحب نے کہا میں ان سگری نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑے سال ہوئے پاکستان کو بنے ہوئے تو پاکستان اور چائنہ لگ بھگ ایک سات ازاد ہوئے ہیں پاکستان اور اسرائیل بھی ایک سات ازاد ہوئے ہیں اگر اسرائیل کے پیچھے امریکہ کی مدد ہی تو ہمارے پیچھے بھی اسلامی مالک مدد ہو سکتی تھی مسلمان کیوں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر کتر آتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلم نیرٹیو کیوں مسنگ ہے پوری دنیا میں ترکی اور ہمارا جو معاملہ ہے ہم ایک نئے جغرافی میں اور ایک نئی قوم کے ساتھ امرج ہوئے تھے ترکی اپنی ہزاروں سال کی تاریخ اور سیولائزیشن لگتا تھا اور ایک نئے ملک کے طور پر اس کا تشخل ضرور یہ بنا تھا لیکن ایک ملک کے طور پر اور سیولائزیشن کے طور پر وہ ہسٹری میں ہمیشہ موجود رہا ہے یہی معاملہ ایران کا رہا ہے یہی معاملہ یہودیوں کا بھی رہا ہے اسٹیٹ کے طور پر ہمارا تجربہ جو ہے وہ انیس سو سیتالیس میں اس خطے کے لوگوں کا پہلی دفعہ تھا اور جس برطانیہ کی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے رائٹس کے حوالے سے جو پہلا چارٹر منظور کیا تھا مگنا کارٹا تھا ٹویل فیفٹین میں اور ٹویل فیفٹین کا مگنا کارٹا بھی عام لوگوں کو حقوق نہیں دیتا تھا یہ وہاں کے بیرن جو آج کے جاگردار کہلاتے ہیں ان میں اور کنگ شپ کے درمیان لینا ہمیں تو ہماری جمہوری لیڈرز نہیں دیتے دیکھیں آپ نواز شریف سے اپنا کوئی حق دے کر دکھائیں آپ عساق ڈار سے اپنی بات منوا کر دکھائیں آج میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ایک انکشاف نے مجھے چوکہ دیا ہے اس میں ایک سیاستدان یہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف کے پچھلے دول میں آج حق ڈار نے جو پاکستان کی اکانومی کے آداد و شمار آئی ایم ایم اور ورلڈ بینک کو دنیا کے اداروں کو دیئے تھے اور اس کے نتیجے میں جب پروید مشرف کی حکومت آئی تو انہیں جرمانے ادا کرنے پڑے میں حیران ہوں اگر یہ انکشاف صحیح شیخ رشید نے ٹیوی انٹریوی میں کہے اگر یہ بات صحیح ہے تو کوئی آدمی حقائق کو لے کر کوٹ کیوں نہیں گیا یعنی ریاست کے اندر آپ رہ کر اس طرح کی جالسازیہ کرتے ہیں مازد کے ساتھ جناب اپنا طائر صاحب دی ہے میں نے مان لیا ان سے زبردستی کسی نے بیان لکھوا لیا سوال میرا یہ ہے کہ اس بیان میں لکھی جتنی تفصیل ہے وہ تو صحیح ہے بینک اکاؤنٹ نمبر صحیح ہے چیک نمبر صحیح ہے وہ ٹرانسپر صحیح ہے منی لانڈننگ تو ثابت ہو رہی ہے انڈر ڈیوریس ہے یا اپنی اس مرزی سے ہٹ کر ایک بات میں ایک اور لوجک دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ حساق ڈار کے اس سٹیٹمن کو درست مان لیں اور اس سٹیٹمن کے بنیاد پر پاکستان کے اندر جتنے لوگ اس طرح کے حالات کے حوالے سے جو سٹیٹمن دیتے ان کے ساتھ یہی سلوک کرے آپ ان کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہوتا یہ امتیاز سلوک کیوں صرف ازاق ڈار کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ بات بنکل ٹھیک ہے حالانکہ یہ حقائق یہ ہے کہ جو انہوں نے سٹیٹمن دیا تھا میں مفروضے کے طور پر آپ کو نام دیا کیونکہ ان کے افیڈیویٹ موجود ہے نا ہم ٹرکی پہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں آپ نے کہ ہزاروں سال پرائن تاریخ ہے ہزاروں سال پرائن تاریخ سب کونٹیننٹ کی بھی ہے ٹھیک ہے ہمارا ملک 1947 مہارز ووجود میں آیا لیکن یہ بتائیں کہ ترکی مازد کے ساتھ اس کا جواب میں دے سکتا مجھے آپ اجازت دیں مجھے آپ کی اجازت ہے جی بات یہ ہے مسلمانوں میں اس کا بڑا مقام اس میں کوئی دور آئی نہیں لیڈیشپ نہیں لیڈیشپ قوم سے ہی ہوتی ہے نا یا قوم بھی لیڈیشپ سے ہوتی ہے تو وہ کنیکٹڈ ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا چار سو سال پہلے بھی دیکھا اور ابھی بھی دیکھا کہ ترکی جو ہے اس نے مختلف ادوار میں کئی باری میجر پروگرس کی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور ترکی جو ہے وہ مختلف ٹائم وقت بڑے میجر کرائیس سے گزر ہے اور نکلا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اس کے حوالے سے اس کی جمہوریت کے حوالے سے جو باتیں منصوب کی جارہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ پر بیسٹ ہے بٹ وری کوکلی میں آمیر گوری کو میں لینا چاہ رہا ہوں میں سر ایک ایک کیونکہ ابھی ایک تین لوگ جہاں ان کی جانے گئی ہیں اور ابھی تک ایڈنٹیفائی نہیں ہے کہ لوگ جو اس کے اندر ہیں وہ کون ہیں ان کی ایڈنٹیٹی کیا ہے اور پولیس جو ہے وہ کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے زیادہ تر لوگ جو ان کو خطرے کا شکار ہو سکتے جو ان کو انہوں نے اس جو اس سے اس سے زیادہ فیلحال آپ کو بتا کہ یہاں میڈیا وہ تھوڑا گوسپ کم کرتا ہے تو جتنی انفرمیشن ابھی تک میڈیا دے رہا ہے ہم صرف اسی پر بھی بیس کر رہے ہیں بات کو لیکن انٹرسنگ بات ہیں آپ کے وہاں ہو رہی ہیں آمیر گوریس صاحب مجھے بتایا جا رہا یہاں پہ جب کنسرم کر رہے ہیں وہ تین کر رہے ہیں مجھے جی سلمان صاحب مجھے میسیج آیا کسی مینک صاحب نے مجھے میسیج پہجا ایک تو انہوں نے کہا پورے اس کو کارڈن آف کر دیا پورے شہر کو اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس نے ان کو منع کیا کہ کسی کسی ہم کی ویڈیوز اور یہ ٹویکس نہ کریں وہاں کی جو سیچویشن ہے کہ ٹیوریس کو گائیڈ نہ کریں تو دوسری بات یہ ہے کہ شاید آپ کو اس کا سائٹ ہے علمپیا شاپنگ سینٹر اس کا پتہ نہیں آپ نے بیکگراؤن پہلے بتایا تھا کہ نہیں یہ علمپکس جو ہوئی تھی اس سائٹ پہ بنا تو یہ اگر آپ کو یاد ہو جہاں پہ گیارہ اسرائیلی جو کھلاڑی تھے ان کو مارا گیا تھا کچھ پلسینیوں نے یہ وہی جگہ جہاں پہ پاکستانی ہاکی ٹیم نے سلور میڈلز جو اپنے جوتے پہ ٹانگے تھے جو بلکم جو روائٹر نے کنٹرن سٹیٹ پاکستان جو باقی سوٹی سیون میں وجود با اس سے پہلے ہماری ہسٹری ہسٹری بڑھ جاتی ہے وہ بھی کلیم کرتے ہیں ان تمام بادشاہوں جن کو ہم اپنے ہیرو کہتے ہیں اور اس طرح سے کائیزازم محمد جنہ وہ بہت بڑے شخص لگتے ہیں اس طرح سے کہ انہوں نے نہ صرف پہلے ایک قوم کلیٹ کی ہے ان کو یہ کہ کہ تم ایک دیفرڈ قوم ہو اور پھر اس کے لئے ایک ملک حاصل کی ہے مسلمان بہت مسلمان ایک قوم نہیں ہے جرمن قبول کرنے گے امریکی قبول کرنے گے رائیٹ تینکیو بہرمچ عمر غوری صاحب ایم سوری ایم وہ اتنی اچھی نہیں ہے ایک خبر ایجنسی نے پندرہ حلاقتوں کی تصدیق کر دی ہے اور اللہ کرے کہ یہ کم ہو اس سے زیادہ نہ ہو لیکن بڑی صورتحال تشویش نہ کہ میونک سیڈی کو اس پر کلوز کر دی ہے پولیس نے وہاں پہ اور انہیں درخواست کی لوگوں سے موسیقی موسیقی